سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونتخواہ انتخابات کیس کی سمات اٹرینی جرنل نے انتخابات کیس کے لیے فل کورٹ بینچ بنانے کے استدا کر دی اٹرینی جرنل نے تحریک انصاف کے درخواست کے قابلے سمات ہونے پر بھی اعتراض کر دیا سادہ سا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ آگے کر سکتا ہے یا نہیں چیف جسس کی جانب سے ریمارکس دیا گئے اگر الیکشن کمیشن کا اختیار ہوا تو بات ختم ہو جائے گی مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائی سے عدیل وطائے کا اٹرینی جرنل کی جانب سے کیا دلائل دیا گئے ہیں اٹرینی جرنل نے وہ نکتہ اٹھا دیا جو گزشتہ روز جسٹس مندخیل اور جسٹس منصور علی شاہ کے اختلافی نوٹ میں سابنے آیا اور اس فیصلے کو چار تین کا فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب یہ فیصلہ ہی چار تین کا ہے تو اس میں حکم عدولی کیسی اس میں پھر کیا صدر مملکت تاریخ دے سکتے تھے اور اس پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہے اس کے قابل سمات ہونے پر بھی اعتراض کر دیا ہے جس پر چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا ہے کہ آپ تقنیقی اعتراضات اٹھا رہے ہیں جنہیں بعد میں دیکھا جائے گا یہ معاملہ تاریخ دینے کا نہیں بلکہ تاریخ منسوخ کرنے کا ہے اور اس میں یہ جسٹس عمرتہ بندیال کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دو ججز کے اختلافی نوٹ کو دیکھا ہے اس کا جائزہ لیا ہے ان کا جو اختلافی نوٹ ہے اس کا موجودہ کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اعتراض کو مسترد کر دیا ہے اٹرنی جنرل کے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو گزشتہ روز ستائیس صفات پر مشتمل اختلافی نوٹ آیا تھا اس کی بنیاد پر یہ کیس نہیں بنتا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے جو اٹرنی جنرل کی جانب سے استعدا کی گئی ہے کہ اس معاملے پر فل کوٹ بنائی جائے اور اس حوالے سے عدالت نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ اس کو مسترد کیا جانا ہے اس استعدا کو یا اسے منظور کیا جانا ہے اس پہ کوئی ایسی انڈیکیشن ابھی تک سامنے نہیں آئی البتہ جو گزشتہ روز ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی جب دو جج صاحبان نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ چار تین کا فیصلہ ہے یعنی جو تین جج صاحبان کا فیصلہ تھا جس میں کہا گیا تھا کہ خیبر پختونخواہ میں اور پنجاب میں انتخابات جلد از جلد کرائے جائیں اٹرنی جنرل نے کہا کہ وہ اقلیتی فیصلہ ہے جسے عدالت نے ماننے سے انکار کر دیا عدالت نے کہا کہ اس معاملے کا اور اس اختلافی نوٹ کا اب اس کے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس میں اٹرنی جنرل نے یہ کہا ہے کہ عدالتی حکم نہیں تھا اور صدر مملکت نے تاریخ دے دی تو جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس وقت مقدمہ تاریخ دینے کا نہیں بلکہ منسوخ کرنے کا ہے اور اس میں چیف جسٹس نے کہا کہ جمہوریت کے لیے انتخابات ضروری ہیں اور تقنیقی بنیادوں پر معاملے کو خراب نہ کریں آپ جو جن چیزوں پر اعتراض اٹھا رہی ہیں اور جو فل کورٹ بنانے کا جو معاملہ ہے یہ وہ تقنیقی معاملات ہیں اس کو بعد میں دیکھیں گے اس وقتے کہاں معاملہ ہمارے سامنے ہے عدیل اس کا مطلب ہے کہ یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ بینچ صرف انتخابات سے متعلقی معاملہ سنے گا چار تین تین دو کی بحث میں نہیں پڑے گا جی آج چیف جسٹس کے ریمارکس یہ بتا رہے ہیں کہ جو عدالت ہے اس کو انتخابات کے انعقاد کا نہ ہونے پہ کنسرن ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آج ایک مرتبہ پھر عدالت نے اس بات پہ ایمفیسائز کیا ہے کہ جو سیاسی انتشار ہے سیاسی درجائے حرارت ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے اس جو سیاسی انتشار ہے اس کی وجہ سے جو ملک کو نقصان ہو رہا ہے لوگ اس وقت لائنوں میں لگے ہیں ملکی معیشت جو ہے وہ اس وقت جس طرح سفر کر رہی ہے اس پولٹیکل انسرٹینٹی کے وجہ سے کر رہی ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو تمام قومی اداروں کا جو احترام ہے وہ لازمی ہے احترام کیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کو کہا گیا ہے کہ آپ کی عالی قیادت جو ہے اس سے بھی ایسے ہی رویہ کی توقع ہے اور اس وقت ملک میں تشدد اور عدم برداشت ہے معاشی حالات دیکھیں آٹے کے لیے لائنیں لگی ہیں آپ اس میں دست و گریبان ہونے کی بجائے ان لوگوں کا سوچیں اور اس میں پہر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل علی زفر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے تو یہ انتشار بڑھے گا لیکن عدالت کا آج دوسرے روز بھی سٹیک ہولڈرز کے درمیان جو اس وقت سیاسی رسہ کشی ہے اور جس کی وجہ سے جو ملکی حالات ہیں ہیجانی کیفیت ہیں اس کے حوالے سے عدالت کا کنسرن بہت کچھ بتا رہا ہے اور اس حوالے سے عاظم نظیر تارڈ بھی گزشتہ چند روز سے جو بات کر رہے ہیں بیچ کا رستہ نکالنے کا تو اس میں عدالت کا آنے والے دنوں میں اہم آئینی قانونی اور ایک بڑا ہونے کا جو کردار ہے ایک بڑے کا کردار جو اس وقت کوئی ادا کرنے کو تیار نہیں ہے وہ اس وقت اس وقت عدالت اس جانب اشارہ کر رہی ہے تو اس وقت عدیلہ آپ نے کہا کہ آزم نظیر تارڈ بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار ان کے جانب سے استعداد یہی کی جاری ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے اب سے کچھ ہفتے پہلے جب سماعت ہو رہی تھی تب بھی یہی مطالبہ کیا جارہا تھا تو آپ چونکہ ان معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں آپ کے سمجھتے ہیں چیف جسٹس فل کورٹ بنانے سے گریزہ کیوں ہے جی میں آپ کا سوال جو ہے وہ مکمل تو نہیں سن سکا ڈسورشن کی وجہ سے لیکن جو میں سمجھا ہوں دیکھیں اس وقت چیف جسٹس صاحب پاکستان اس معاملے پر فل کورٹ بنانے کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب پاکستان نے کوئی انڈیکیشن نہیں دی حکومت چاہتی ہے اس پہ فل کورٹ بنیں حکومت اس لیے اس پہ فل کورٹ چاہتی ہے بنیں تاکہ اس وقت جو پندرہ جج ساحبان موجود ہیں اور اس میں کوئی اپینین میں کوئی ڈیفرنس بھی ہے بہت سے جج ساحبان کا واضح طور پہ اختلاف جو ہے اس میں سامنے آ چکا ہے اور بہت سے جج ساحبان جو کہ اس میں فیصلے کی صورت میں ریمارکس کی صورت میں انتخابات کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف یو جو سامنے دے چکے ہیں تو حکومت کو یہ سوٹ کرتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جس طرح سے چار جج ساحبان کے فیصلے کی بات ہو رہی ہے اور حکومت زیادہ سے زیادہ جج ساحبان کی جو آویلیبل جج ساحبان ہے ان کی انکلوجن کی جو بات کر رہی ہے حکومت ایک جانب یہ بات تو کرتی ہے اس معاملے کا بیچ کا رستہ نکالا جائے لیکن جو حکومتی شخصیات سے بات کریں ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگوں سے بات کریں اور ان کی جو خود پریس کانفرنسز ہیں ان کے جو ٹاک شوز میں بیٹھ کے ان کے جو دعوے ہیں وہ ساتھ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو انتخابات ہیں یہ فوری طور پر وہ کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ بیچ کا رستہ جو ہے یہ بڑا مشکل سی صورتحال اس لیے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تیس اپریل سے آگے نہیں جانا چاہتی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیپی اور پنجاب میں جلد انتخابات چاہتی ہے حکومت ایسا نہیں چاہتی تو یہ بیچ کا رستہ جو ہے یہ اس میں دونوں انڈرٹیکنگ دے بھی دیں یہ یقین دہانی قرابی دی جائے کہ انتخابات کو مانا جائے گا انتخابات کو تسلیم کریں گے موجودہ صورتحال میں لیکن وہ انتخابات کی تاریخ کیا ہوگی اس کو کتنا آگے لے کے جائے جا سکتا ہے کیا یہ انتخابات کٹھے ہوں گے کیا جو آٹھ اکتوبر کی تاریخ دے دی گئی ہے دونوں سوموں کے معاملے میں ایک کا شیڈول جو ہے وہ منصوب ہو کے اور دوسرے کے معاملے میں گورنر نے تاریخ آٹھ اکتوبر کی تجویز کی یا کیپی کے معاملے پہ تو اس معاملے کو کیا آگے لے کے جائے جا سکتا ہے اور اس معاملے میں نگران حکومتیں جن کو آئینی طور پر نوے دن سے آگے لے جانے کے حوالے سے آئین خاموش ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی تو عدالت کے سامنے جو سوال رکھے گئے ہیں جو عدالت کے سامنے question of law رکھے گئے ہیں عدالت نے آج یہ واضح کیا ہے کہ اس میں اس درخواست میں جو نقاط اٹھائے گئے ہیں بڑے حل طلب ہیں ان کا جواب عدالت دے گی عدالت اس حوالے سے جو ایک قانونی طور پر آئینی طور پر انتظامی طور پر ایک crisis پیدا ہو چکا ہے تو عدالت ان ٹیکنیکل معاملات میں پڑھنے کی بجائے ایک جانب اس معاملے کا آئینی حل نکالنے کے لیے بیٹھئے تو دوسری جانب عدالت یہ چاہتی ہے کہ اس معاملے کا بیٹھ کر کوئی political solution بھی ہمارے جو politician ہیں وہ نکال سکیں اس سے پہلے بھی ایسا ہوا آپ سے تفصیلات لیتے رہیں گے لیکن فی الحال کے لیے آپ کا شکریہ